نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا پالمشری گین چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ کے ہاتھ میں کروس ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کروس ہے نا تو آپ کافی دھنی ہے بیٹھتی مانے چاہیں گے اور جیون میں اپنے کچھ بیشیس آپ کے اندر ایک انٹیوشن ہوتی ہے اور اس انٹیوشن کے مادہم سے آپ کو جیون میں ترقیب ہی دلاتی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کلپیا چینل کو سبکرائب عوض کر لیں اور یہ بی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک عوض کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھرے گھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جس کے ہم آئی ریکھا بولتے ہیں اسی پرکار سے یہ ہماری مستک ریکھا جس کو ہم دیمار کی ریکھا بولتے ہیں اور اسی پرکار سے یہ ہماری ہردے ریکھا جس کو ہم دل کی ریکھا بولتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ کروس ایک رہس مئی کیوں ہے اور یہ کس پروت پہ کیا پھل پردان کرتا ہے جیسے کہ یہ گروہ کا پروت ہے یہ گروہ کا پروت گروہ کی فنگر ہے اور گروہ کی فنگر کے اوپر ہے اور یہاں اس کے مد میں ایک کروس بنتا ہے ایسے لوگ جیون میں اپنے ادھیاتمیک سے جڑے ہوتے ہیں جس کو کہے لو پوزا پٹ انٹیوشن کوئی بھی دھارمیک کاموں سے ان کا لگاؤں کافی اچھا ہوتا ہے اور اپنے جیون کار میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دھارمیکتہ کو زیادہ اہم دیتے ہیں جیسے کہ مندر بنانا چرچ بنانا گردواری بنانا ان چیزوں کے ایک پرموکھ مانے جاتے ہیں ان کو اتنا نولیج دیتا ہے یہاں پرکروز اور جیون میں ایک ان کو انٹیوشن اتنی ہوتی ہے کہ دھارمیکتہ کے پراتی یہ وہ کافی اُس صاحب ہی رہتے ہیں اور یہ ان کو پراکرم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے گرو کا جیسے ایک گیان ملتا ہے اور یہ گیان ہے اگر تھوڑی سی یہ کروز جو ہے اگر اس مستق ریکھا کے ساتھ جڑا ہے کروز کا فل تب ہی ملتا ہے اگر یہ ریکھاؤں کا یوگ بنتا ہے اور یہ یوگ جڑتا بھی ہو اس میں کہیں سے انٹیوشن تب ہی آپ کو ملے گی بہت سے نہیں مل پاتے ہیں اور اسی طرح سے دیکھتے ہیں سنی کے چھتر پہ کیا کہتا ہے اب یہ سنی کی فنگر ہے اور سنی کا پربت اور یہاں سنی پربت کے نیچے یہ کروز یہاں پر گوڑی بیدھاؤں کو جیسے کہتا ہے کوئی انٹیوشن ہونے والی گھٹناو کو بیکتے پہلے ہی سمجھ جاتا ہے لیکن اگر یہ بھاگ ریکھا کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے جوڑتا ہے جیسے اب یہ بھاگ ریکھا جیون کا ایک لقص ہوتا ہے کہ انسان اپنی گروہ تب ہی کرتا ہے جب اس کی بھاگ ریکھا ہوتی ہے بھاگ ریکھا ایک پربلتہ کی نیسانی مانے جاتی ہے وہ زیون میں ایک ترقی کی طرف بڑھتا ہے اگر یہ بھاگ ریکھا کے ساتھ نہ جوڑے تو یہ ادھیاتمک جیسے کہہ سکتے ہم ایسے لوگ سچ کو ماننے والا اپنے لائٹ میں جھوٹ نہیں بولتا پربات بہت کافی بیسواس رکھتا ہے انٹیوشن آنے والی چیزوں کو آبھاس لگ جاتا ہے اسے لوگوں کو انٹیوشن بہت ہوتی ہے گھٹ بکرم کے بارے میں پہلے سے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے جیون میں اگر یہ بھاگ ریکھا کا سپورٹ نہیں ملتا ہے تو یہ ترقی نہیں کر پاتے اگر بھاگ ریکھا کا سپورٹ ملا اور یہ بھاگ ریکھا مستق ریکھا کے ساتھ اس سنی کے پربت تک جڑ جاتی ہے ایسے لوگ اپنے جیون کال میں ہر ادیس پورا کرتے ہیں اور سفل بھی ہوتے ہے کیونکہ بھاگ کی پربلتہ کے ساتھ جڑ اور دوسرا یہ جو دوسرا اس ہم پرائکرم کسی چیز کو کرتے ہیں ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے منگل کا ساتھ ملتا ہوں اگر اس سورج کے ساتھ کلیکٹیویٹی ہو جاتی ہے ایسے لوگ اپنے جیون کال میں اچھ سیکھر تک پہنچ رہا پرائکرم سے جڑ کر مانش سمان کو پانا جیون کے ایک لقش کو پرابط کر رہا ان کے جیون کا ایک لقش ہوتا ہے اور ترقی کرتے ہیں اپنے جیون میں سب کچھ پرابط کرتے ہیں اگر اسی پرکار سے ہے اسی پرکار ایک اور دیکھتے ہیں کروس جیسے کہ وہ کروس آپ کا سنی پروت کے نیچے ہو سنی پروت کے نیچے کا کروس کیا کہتا ہے ماب کرنا یہ سورج پروت کے نیچے ہو اب یہ سورج کے پروت کے نیچے کا کروس کیا کہتا ہے سورج کے پروت کے نیچے اچھ تھوٹی کا کارک ہے کہتے نا اپنے جیون میں انسان سب کچھ پرابط کرتا ہے لیکن کب سرش تو اس کو تب ملتی ہے سفلت سرکار کے شیط میں اگر یہاں پر سورج کی فنگر اور سورج کے پروت کے نیچے یہ یہاں پر کراس بنتا ہے ایسے لوگ سرکاری چیتر میں اوز سفلت پرابط کرتے ہیں اور اچھ پد کو بھی پرابط کرتے ہیں اگر اس کا کمبی کے ساتھ کمبی نیچے ہوا اور اس کا تیسرا منگل یا پراب کرن کے ساتھ جڑا اور یہ اس کی ایکٹیویٹی یہ بودھ پرابط کے ساتھ بودھ کیا ایک پستار کا گرائے بھی بولی باری کا ہے ایسے لوگ اپنی انٹووشن پاور سے بولنے کی کلر رکھتے ہیں اور لائف میں کچھ پد پرابط کرتے ہیں کچھ پر پرابط کرتے ہیں اگر منگل کا سپورٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں سورج ریکھا جس کو کہتے کہ ہم سورج پرابط کے نیچے کروس بنتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہوں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن ملتے